السلام علیکم جی کیا علا ہے الحمدللہ ہم سب خیرے سے ہمیں امیت کرتی ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو ازمائیشوں سے بیماریوں سے بچائے یہ تھی فریڈے کی صبح ناشتے کے لیے بنا رہی ہوں مئی پراتھا دہیم پراتھا تھا آج تو بارہ بج گئے تھے آج بھی میرے ہزبن گھر پر ہی تھے تو مئی نے دہیم پراتھا بنا دیا کچھ سپیشل نہیں کچھ خاص نہیں بنایا ناشتے میں تو باکس میں شکر ختم ہو گئی تھی تو ساخب کو کہہ دیا تھا میں نے دالنے کے لیے تو پراتھے بن گئے تھے اب دیکھر آ جاؤں گے جب تک کیا با آلے آفیا کو کل کتے تو سب کھا رہے تھے مئی پراتھے بنا کر دے دوں گی تو آج فریڈے ہے ساخب کو جانے کا وقت آگیا مدرسے کو پچھلے ویک ہی کھل گئی تھا ساٹر ڈے کی دن لیکن ہم سنڈے جا کر رضا لے کر آئے تھے بچے کی طبیعت کے لیے تو انہوں نے چار دن کی رضا لاشت گئی تھی انہوں نے درخواست کی تھی آٹھ سے پندرہ دن کی لیکن چار دن ہی دینے کی یہ رضا دیئے تھے مدرسے میں تو آج لاش دن ہے تو آج جا کر مدرسہ چھوڑ کر آ جائیں گے تو آج بچہ چلے جائے گا دو مہینے رہ کر اب جا رہا ہے نا تو تھوڑا سا تھوڑا سا برا بھی لگ رہا ہے اور تھوڑا ٹھیک نہیں لگ رہا اس لئے میں ناشتہ کرتے کرتے ہمیں ایک بچ گئے تھے دیکھتی ہوں بچوں کے لیے اب ٹرنگ بھی پیاک کرنا ہے ساخب کے لیے کچھ سامان وغیرہ لینا ہے جا کر لے کر آ جائیں گے آج خدبہ بھی ہو رہا ہے آج جمعہ ہے نماز کے بعد جا کر کچھ ٹائم ملتا ہے اثر تک اثر سے پہلے چھوڑنا ہے مدرسے کو دیکھتی ہوں کیا لے کر آ سکتی ہوں جا کر لے کر آ جائیں گے تو میں نے اپنے پڑاٹھا بنا لیا چلیے ناشتہ کر کر چلیے نکلتے ہیں چلیے میرے لے بچے کہہ رہے تھے چکن ٹکا بریانی بنانے کے لیے زہر میں لنچ میں تو دیکھتی ہوں کیا بنا سکتی ہوں ناشتہ کر لوں گی دیکھیں ہم سب ناشتہ کر کر میرے میں ہزبن گئے تھے کچھ سامان لانے کے لیے ساخب کا تو کچھ نہیں ملا دکان وغیرہ سب بند ہیں نماز کا وقت ہے نا تو بند تھے تو آتے آتے وقت چکن لے کر آ رہی کیوں چکن ٹکا بریانی بنانے کا سوچا تھا میں نے لیکن اب میں نئی بنا رہی ہوں دیکھتی ہوں کیا بناتی ہوں ابھی دیماغ میں نیا چکن کو میں بھگنے رکھ دیں گی تو نماز پڑھ کر ملتی ہوں میں اپسے یہ لال ہے یوجلا ہے نا تو میری نماز ہو گئی تھی زہر ہو گئی تھی تو میں آپ کو دکھا رہی ہوں دیکھیں میں نے نماز کو جاتے وقت پہلے خط سے پہلے میں نے گوش دھو کر پاک کر کر رکھ دیا تھا پانی نی دھرنے کے لیے اور نماز پڑھ کر آ گئی تھی یہ میں نے پیان چڑھا دیا تھا پیاس کو بھی سلائس کر دیا تھا اب بنالی میں بنا رہی ہوں چکن پلاو بنا رہی تھی دیکھیں بنانے پر سوچا تھا ابھی نہیں بنائے یہ باکس اس میں نہیں کر آئی تھی یہ باکس نہیں تھے میرے باکس سب تھے لیکن اس طرح کا باکس نہیں تھا ابھی تک میرے پاس نہیں تھا تو میں نے یہ پورڈروں کی لیا تھا جو بھی تھا میرے پاس پورڈر ویرہ پورڈر ہو کالی میریش پورڈر ہو چکن چلی پورڈر اور سونگ پورڈر یہ پورڈر کی لئے کوئی باکس نہیں تھا میرے پاس اس لیے میں باکس لے کر آئی تھی کائسا لگ رہا ہے دیکھیں تو یہ میں نے پین کو چڑھا کڑی کو چڑھا دیا تھا اس میں میں نے وہی آئل ڈال لیا تھا کل میں نے پوری پلیا کا پوری کا تلی تھی تیل بچا تھا تو وہی ڈال کر پیاس ڈال کر بھون رہی تھی یہ دیکھیں اخری ساری بگارلی پہلے میں نے بتایا ہوا ہے آپ سے چکن پلاو میں نے آپ سے شیر کی ہوئی ہے اس لئے میں یہ اب نہیں دکھائی آپ کو جلدی میں تھا وقت بھی ہو گیا تھا نماز کا ناشتہ کرتے کرتے ہی ہمیں ساڑھے بارہ بچ گئے تھے خدبہ آزام بھی ہو گئی تھی ساڑھے بارہ کی تو مجھے وقت نہیں ملا میں نے آپ کو نہیں بتایا جلدی جلدی میں تھی میں آج تو نماز کے بعد پکانے آئی تھی میں یہ دیکھیں اب دم کو چھوڑ دوں گی تو کھاتے وقت دکھاتی ہوں میں تو دم ہو گئی تھی پلاو میری دسترپان بچ گیا تھا تین بج رہے تھے تو یہ دیکھیں بلکل مکس کر کر بناتے ہیں چکن پلاو جب بھی بناتے ہیں میریانی ٹائپ نہیں بناتے تو یہ دیکھیں تب ہی بھی میں نے جب بھی ملا کر بنایا تو بھی کھلے کھلے ہی چاول پھرارے ہیں پھر بھی میں نے ہی تھوڑا سا نرم رکھا تھا اس موچ چاول میرے ہزوڑ کو پسند ہے بلکل پھرارا پھرارا جیسے بھی میں نے سے پہچن نہیں تھے تو بیٹھ کر موبائل گھر رہا تھا تو میں کھا رہی تھی تو کھانے کے بعد چلتے ہیں مدرسہ چلے کھا کر ملتی ہوں آجائیے آپ سب کھانے کے لیے پریڈے کی دوپہر تھی یہ چکن پلاو کے ساتھ ہمارے یہاں میٹھا کچھ بھی نہیں بنایا میں نے وقت نہیں ملا مجھے ٹائم نہیں تھا تو اس لیے چلے ہم نکل گئے جا رہے تھے مدرسہ تو جا کر دیکھتے ہیں مدرسہ کو شروع مینے کا وقت ملتا ہے تو بچہ کچھ اور پر آتی ہوں تو مون نہیں ہوتا کچھ بھی شروع کرنے بتانے کے لیے تو وقت ملتا ہو وقت ملتا ہو تو شروع کر بھی کھا گئے تو اگمانی کا اب مدرسہ کو جا رہے تھے سا ہم کو چھوڑنے کے لیے تو چھوڑ کر آ رہے تھے آتے وقت کا ویڈیو تھا یہ ہم وہاں پر گئے تو وقت ملتا مجھے کچھ بھی بتانے کا دکھانے کا ویڈیو شروع کرنے کا تو آتے وقت ہم رک گئے تھے جوس کی دکان پر تو جوس بھی نہ تھا ساخب کو جاتے وقت پلا کر گئے تھے ہم پلا کر لکھے جا کر چھوڑ کر آ گئے تھے وقت نہیں ملا تھا ہم بھی بیٹھیں اور پیے جائیں تو اس لیے ساخب کو اکیلے کو جوس پلا کر لکھے جا کر چھوڑ کر آئے تو آتے وقت ہم بیٹھ گئے تھے تو ازہان بھی تھا ساتھ میں تو آخب نہیں تھا تو ازہان نے فالودہ ڈریف روٹ بولا تھا میانار کا بولی تھی اور میرے حزبن نے بولا تھا موسمی کا جوس کا بیٹھ کر رہے تھے دیکھیں جوس کا دکان ہم کبھی بھی رامنگر میں جوس کو جاتے ہیں تو یہی پر ہی پیتے ہیں ان کے یہاں پہلے سے بھی یہی جاتے ہیں دوسری جگہ جا کر عادت نہیں ہے پتہ نہیں مینسٹ ہے ہمارا تو ان کے ہی جاتے ہیں جوس کے دکان کو تو آ گیا تھا ڈریف روٹ ازہان کا میرا مینسٹ ہے مینسٹ ہے مینسٹ ہے مینسٹ ہے مینسٹ ہے مینسٹ ہے تو نیکش دے صبح تھی آج ساتھے دے تھی تو کل جا کر بچے کے پاس آئے تو امی کے گھر گئے تو آ کر سو گئے تھک کر تو یہ دیکھیں میں نے آٹا کیوں گن لیا تھا یہ پھلک دنے کی چٹنی بنا رہی تھی تو کچھا خوپرا ختم ہو گیا تھا بچہ سو رہا ہے ابھی بھی تو میں یہ چٹنی بنا رہی ہوں ایک ہی سم کے لیے پودینہ املی نمک لالمچ اور تھوڑا سا خوپرا نہیں تھا تو سوکا خوپرا دل لیا تھا پھلک دلیں بھون لیا تھے تو یہ پلاو کل کی تھی تو گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے آٹے کو گن لیا تھا تو چٹنی پیس کا ناشٹہ کر لیں گے کر کر میں اور میرے حضبن بھی کر لیں گے تو امی کے ہن جانا باقی ہے تو چلیے ناشٹہ کر کر ہمیں کیا چلتے ہیں تو امی کے گھر آئی تو یہ دیکھیں اببا آج ریزل تھا الیکشن کا کرنا ٹک میں تو اببا دیکھ رہے تھے ٹی وی میں ہی گھو گئے ہیں سبو سے تو شام کا وقت تھا ہمیں بیٹھے ہوئے تھے باہر تو پٹاکے وڑ رہے تھے تو میں نے شوٹ کر لیا تو یہ دیکھیں کانگریس جیتی خوشی میں گھر کی گلی میں پٹاکے وڑ رہے تھے تو میں نے آپ سے چیئر کر دیا تھا تو کتنا کلر فول لگتا ہے نا دیکھیں رنگی رنگ یہوں تو مجھے پٹاکے ہرگز پسند نہیں ہے یہ اوپر سے کلر آتا ہے نا تو دیکھیں اوپر سے کلر آتا ہے نا کلر فول کلر فول جگہ تو اٹھ رہا ہے تو میں نے شوٹ کر لیا آپ کو دکھانے کے لیے یہ دیکھیں تین ہی کلر آ رہے ہیں یلو ریڈ اور گرین تین ہی کلر اس میں بکھر رہا تھا اچھا لگ رہا ہے آپ کو دیکھ رہا ہے نا تو یہ دیکھیں کلر کھل آیا تھا نورن کلر جیسا تو اچھا لگا تھا کمنٹ میں بتائیے کہ آپ سب کو پٹاکے پسند ہے یا نہیں مجھے تو پسند نہیں لیکن اب اچھا لگ رہا تھا تو نیٹ میں میں نے شوٹ کر کر آپ کو دکھا دیا تھا تو چلی تو یہ کھڑی ہوں نے یا امی کے گھر کی گلی تو یہ سنڈے کی دوپہر تھی میری بہن رڈی ہو رہی تھی سلمہ شادی کو جانے کیلئے میں عریضہ کو رڈی کر رہی تھی شادی تھی آج نکا تھا کل حلدی ہو گئی تھی تو کل عریضہ یہ گھر آج سلمہ کے مولیر دیور کی شادی تھی نکا تھا تو شادی کو جانا تو ہمیں بھی ہے لیکن ان کے خط کے خریبی شادی ہے نا تو ہمارے یہاں سے دور کا رشتہ ہو گئے لیکن امی کو بھی دو تین رشتے لگتے ہیں نوشوج کے لیکن امی کو بھی رشتے داری ہے تو سلمہ کی بھی رشتے داری ہے تین چار رشتے لگتے ہیں لیکن خریبی رشتہ سلمہ کو لگتا ہے تو ان کو فشت رڈی کر کر بھیج دوں گی علیزہ اور بچے چل جائیں گے میں اور اب بچے بعد میں جائیں گے ہمارا تو زیادہ اتنا رڈی ہونے کا نہیں ہی تھا نا یہ ہی ہے امپورٹیٹ ان کا ہے تو چلیے یہ کار تھا جدو پہر کھا کچھ لکھا کمیے کنیے 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 کار ساں 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 بکر لکھا ہم بکر لکھا کنیے کھا آہ آہ ہماری رہے ہیں تو ہم نے دعویت وغیرہ کھالی تھی یہاں پر میری بہن تسکین علیزہ میرے بچے سب کھڑے ہوئے ہیں دھوپ بہت ہے دھوپ میں کھڑنے نہیں ہو رہا تھا یہ دیکھیں سلطان پیلس میں نکا تھا دوپہر نکا بھی ہو گیا سبو گیا ساڑھے گیرہ بجے تو دعوت بھی ہو گئی تھی تو باہر آگئے تھے تھوڑی ہوا کھانے کے لئے دیکھیں تو آئیس تھنڈا انجوائی کر رہے تھے کھلی ہوا میں ہم یہاں پر کھڑ کر تو یہاں سے کھا کر چلتے ہیں ساکھپ کو مدریسے سے بلا کر لے کر رہے تھے اسے ہاسپیڑ بھی دکھانا تھا دس دن کا کورس تھا تو ہاسپیڑ بھی دکھا لیں گے بول کر چھوڑ بھی لے کر آئے تھے تو اس طرح سے نکاہ بھی بچے نے گزار لیا تھا نکاہ گزار کر اب بسر کو چھوڑ کر آ جائیں گے اب ہی لے کر آئے تھے دو بجے کا خریب تو اب جائیں گے چھوڑ دیں گے تو یہ دیکھیں ہلو کان کان جاری کان جاری یوی کری ما بھائی پاک بندی لنگا نیچے بند تو نکا سے میں آ گئی بچے بھی ازھان ساخیب آ گئے تھا ساخیب کو مندرے سے کو لے کر جا کے بھی چھوڑ کر آ گئے اب با تو یہ میری سمیٹری ہیں جب بھی جاتے ہیں وقت ہڑا ہڑی اتنا ہڑ بڑی مستی ہے نا تو سارا بکھر کر گر گیا تھا فوڈ گیا تھا بھی پاورڈر تو میری باکس دھو کر کلین میت میں جب بھی سامان ہے میرا آئس میں رکھتی ہوں میں تو اتنی تھکاوٹ ہو رہی تھی تو یہ دیکھیں میرا سامان بکھرا پڑا ہے سارا سمیٹ کر یہ سیٹ کر کر رد دوں گی تو آج کے بلوگ میں اتنا ہی تھا اگر میرا بلوگ پسند آتا ہو تو لائک شیئر کمنٹ کر دیجئے گا سبسکرائب کر دیجئے گا دعا میں ضرور سے یاد رکھیے گا ملتی ہوں نیکش بلوگ میں اللہ حافظ انشاءاللہ ملتا ہے تو ولی میں کا بلوگ بتاؤں گی نہیں تو کچھ نہیں کر سکتے چلے خدا حافظ